ایر کو اپنا لے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے اور کسی اپنے کو تھتکار سے وہ اسے لانت اللہ بنا دیتا ہے ہسین کے کمال اختیار کی منزل کا نام ہے جہاں ہسین اپنے اختیار کا کمال لکھا رہے ہیں جہاں دنیا ہسین کو مجبور سمجھ رہی ہے جہاں دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہسین کو کربلا میں کھیر کر لایا گیا ہے ہسین بتا رہے ہیں میں یزید ہی تو نہیں یزیدیت کو کربلا میں کھیر کر مار رہا ہسین بتا رہے ہیں اصحابِ حسین یاد اچھی گا ازہر نگرام قد میں نے گزشتہ تقاریر میں کسی روز یہ جملہ کہا تھا کہ جب اللہ نے توہید کے اصول کے تحت تقسیمِ نورِ توہید کو کیا تو اب یہ اس کا اختیار ہے وہ جتنے ظرفوں میں چاہے منتخل کر دے چاہے پانچ بنائے چاہے بارہ بنائے چاہے چودہ بنائے چاہے بہتر بنائے چاہے تین سو تیرہ بنائے یہ اس کا اختیار ہے جیسے بہتر منتخل مرد فراہم کیے گئے ہیں ہسین کو یہ کون ہے یہ کون ہے سوال کر رہا ہوں کائنات نہیں تھی زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا سورج نہیں تھا چاند نہیں تھا ستارے نہیں تھے سیارے نہیں تھے وعش نہیں تھے تیور نہیں تھے ملک نہیں تھے حور نہیں تھے جنت نہیں تھی جہنم نہیں تھی کائنات میں کچھ نہیں تھا وہ تھا یا یہ تھے یا وہ تھا یا یہ تھے تو اب جب وہ اور یہ تنہائی میں گفتگو کر رہے تھے جس وقت محضر نامہ لکھا جا رہا تھا کوئی نہیں تھا جس وقت محضر نامہ لکھا جا رہا تھا زمین آسمان کا کوئی وجود نہیں تھا سیاروں ستاروں کا کوئی وجود نہیں تھا جنت و دوزق کا کوئی وجود نہیں تھا ملک پھور کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جس وقت محضر نامہ لکھا جا رہا تھا کائنات کا اصول تیار کیا جا رہا تھا اس وقت جب قربانیہ حسین کا تذکرہ آیا تو ایک مرتبہ پروندگار نے سوال کیا کہ کون ہے جو قربانی دے گا حسین آگے پڑھے قربانی کو قبول کیا کائنات میں کچھ نہیں ہے لیکن حسین بتا رہے ہیں پروندگار تنہا قربانی نہیں دوں گا میرے ساتھ حبیب بھی ہوگا میرے ساتھ جون بھی ہوں گے میرے ساتھ ابراہیم بھی ہوں گے میرے ساتھ محمد بھی ہوں گے میرے ساتھ حبشی غلام بھی ہوں گے یہ نام حسین اس وقت لکھا رہے ہیں جب ناموں کا بھی وجود نہیں تھا جب ناموں کا بھی وجود نہیں تھا حسین ان کے نام لکھوا رہے تھے تو یہ کون ہیں جن کے نام حسین رکھ رہے ہیں محضر کے وقت حسین نام رکھ رہے ہیں بہتر تن شہدائے کربلا کے نام حسین نے مخصوص کی یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا اور ان تمام کے ناموں کو مخصوص کر کے سوال کرنے جا رہا ہوں آپ کو حسین نے نام لکھوا دیئے محضر نامے میں اب جب حسین نے نام لکھوا دیئے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین نام لکھوا دیئے اور وہ موجود نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ حسین نام لکھوا دیں حسین نام رقم کروا دیں اور وہ موجود نہیں ہوں جو موجود نہیں تھا وہ ایک رات کی محلت میں آ گیا وہ ایک رات کی محلت میں آ گیا حسین نے اسی کے لیے تو ایک رات مانگی تھی ورنہ حسین کو کونسی عبادت کرنی ہے یہاں تو عبادتیں حسین کی عبادت کرتی ہیں یہاں تو نماز حسین کے لیے نماز پڑھ رہی ہے یہاں روزہ حسین کے لیے حالت روزہ میں ہے یہاں قود و قیام و تذبیع و تحلیل حسین کے آگے دستے عدد پاندھے کھڑے ہوئے ہیں حسین تو کونسی عبادت کرنی ہے حسین تو کونسے سجدے کرنی ہے حسین تو سجدوں کا مصدر ہے حسین تو سجدوں کا مصدر ہے تو حسین کسی لیے رات مانگ رہے ہیں یہ رات اس کے لیے حسین نے مانگی ہے جو ایک رات کے لیے ادھر آخری مہمان ہے یہ افراد جن کے نام پہلے سے تیش شدہ ہیں جن کو حسین نے منتخب کیا ہوا ہے نہیں منتخب کا لفظ نہیں ہے لفظ لیں گے تقریب کا مزاہ رہا ہے منتخب نے کیا ہے حسین نے انہیں کربلا کے لیے خلق کیا حسین نے انہیں کربلا کے لیے خلق کیا ہے اور خدا کی قسم جو بہتر حسین نے نام دے دیئے ہم زیارت پہ ایک جملہ پڑھتے ہیں ارمان ہے ہمارا کاش ہم بھی آپ کے ساتھ کربلا میں ہوتے کسی نے سوال کیا مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے اللہ اکبر کہ سنو وہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے نا وہ تیش شدہ تھے نہ ایک زیادہ نہ ایک کب یہ اتفاق نہیں ہے یہ حادثہ نہیں ہے کہ بس بہتر آدمی آ گئے یہ اتفاق نہیں ہے کوئی اسے اتفاق نہ سمجھے تیش شدہ لوگ تھے حضرت موجز جونپوری کا ایک شیر یاد آرہا ہے سوال کیا حضرت موجز جونپوری علیہ قیمہ نے کہنے لگے ایک جانب ہے مسلمہ ایک جانب ہے مسلمہ ایک طرف اسلام ہے ایک جانب ہے مسلمہ ایک طرف اسلام ہے کربلا میں آپ بھی ہوتے تو ہوتے کس طرف کربلا میں آپ بھی ہوتے تو ہوتے کس طرف تو تلال وزوی صاحب سب سے پہلے اپنے گھریوان کے دو بٹن کھولئے اور سوال کیجئے اپنے آپ سے کیا کیا آج آج جب میں نماز پڑھ رہا ہوں جب میں زیارت امام حسین پڑھ رہا ہوں اور جس وقت میری زبان سے جملہ جاری ہوتا ہے السلام علیکہ یا آباد اللہ صاحبِ اجاز ہیں صاحبِ اختیاریں کھل ہیں وہ چاہیں تو جب چاہیں جس کے چاہیں نگاہوں سے حجابوں کو پلٹ لیں بسارت کو بصیرت میں تبدیل کر دیں تیار ہے نا انہا تو اگر وہ اس جملے کے ساتھ بسارت کو بصیرت میں تبدیل کریں اور ان گنہگار آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو سوال ہے میرا اپنے آپ سے کہ کیا تلال رزوی تم ایمان اور اقان اور عرفان کی اس منزل پر ہو کہ زبان سے یہ جملہ مکمل ادا کر سکو سوال ہے اور یہ ہر مومن کا ہر ازادار سے اپنی آپ نے آپ سے یہ سوال ہونا چاہئے کہ اگر میں زیارت پڑھ رہا ہوں اور امام ظاہر ہو جائیں اور امام نگاہوں سے ہجابوں کو اٹھا دیں تو کیا میں یہ جملہ اپنی زبان سے پورا کر سکتا ہوں السلام علیہ کے یا با عبداللہ وہ صاحب اجازے جب چاہیں کر سکتے لیکن وہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے وہ اس منزل پر تھے کہ ان کی نگاہوں سے ہجاب ہٹے ہوئے تھے امام ہجاب ڈال کر بھیجنا چاہتے تھے امام ہجاب ڈال کر بھیجنا چاہتے تھے لیکن جاننے کو کوئی تیار نہیں تھا ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے جبیں ہوئے حسین کے آگے بیٹھے ہوئے تھے حسین نے سوال کیا میں بڑی عجیب بات کرنے گا حسین نے کہا کہ میں تم پر سے اپنی بائیت اٹھاتا ہوں تم پر سے حسین کیا کہہ رہا ہے میں تم پر سے اپنی بائیت اٹھاتا ہوں ایمانداری سے بتائیے گا مجھے ایک سوال آپ سب کی خدمت کر رہا ہوں میرے بزرگ میری رہنمائی فرمائی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تاریخ بھی پڑھی ہے زمانہ بھی دیکھا ہے کوئی نبی کوئی ولی کوئی وسیع کوئی قطب کوئی عبدال کوئی بزرگ ایشہ دیکھا ہے کہ جس نے اپنے ماننے والے سے بیعت اٹھا لی ہو کوئی دیکھا کوئی دیکھا اور کوئی ایسا دیکھا کہ جس نے بیعت اٹھا کر راندائے درگا نہیں کیا بلکہ بیعت اٹھا کر یہ کہہ رہا ہے میں تم پر سے بیعت بھی اٹھا رہا ہوں اور جنت کی زمانت بھی دے رہا ہوں تم سب اس منزل پر ہو کہ میں حسین اپنے فاطمہ میں حسین اپنے علی اپنے عبی طالب تمہیں جنت کی زمانت دے رہا ہوں اور تم پر سے بیعت بھی اٹھا رہا ہوں تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے یہاں تک تم نے میرا ساتھ دیا حسین تم سب کا شکر گزار ہے تم سب کا شکر گزار ہے تم نے یہاں تک ساتھ دیا یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں یہ تم سے کچھ نہیں چاہتے تم جانا چاہوگے یہ تمہیں نہیں روکیں گے تم چلے جاؤ اچھا شاید تم ہجاب محسوس کر رہے ہو کہ ہم کیسے چلے جائیں حسین کو تنہا چھوڑ دا رہا تو ایسا کرو تم میں سے ایک ایک اٹھے اور میرے گھر والوں میں سے ایک ایک کا ہاتھ تھامے کوئی علی اکبر کا ہاتھ تھامے کوئی عباس کا تھامے کوئی قاسم کا ہاتھ تھامے کوئی عوم کا ہاتھ تھامے کوئی محمد کا ہاتھ تھامے کوئی ایک شہرادے کا ہاتھ تھامے کوئی علی اکبر کا ہاتھ تھامے کوئی سید سجاد کا ہاتھ تھامے کوئی محمد بافر کا ہاتھ تھامے اور اپنے ساتھ لے کر چلا جائے تاکہ یہ کہہ سکو تنہا نہیں آئے حسین کے گھر والوں کے ساتھ آئے ہیں کوئی نہیں اٹھا کوئی نہیں اٹھا اچھا تم سائد یہ سمجھ رہے ہوگے کہ کیسے حسین کو مو دکھا کر سامنے سے اٹھ کر چلے گائیں علی اکبر چراغ کو گل کر دو چراغ کو گل کر دو چراغ گل کر دیا گیا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے میں کسی منزل تک آکھوں لے کر آنا چاہوں پہچانیے گا یہ اصحاب حسین ہے کون یہ سلام کرتے ہیں نا اے اللہ کے ولیوں اے اللہ کے چہنے والوں تم پر ہمارا سلام ہو اے محمد مصطفیٰ کے جانساروں تم پر ہمارا سلام ہو اے علی مردزا کے جانساروں تم پر ہمارا سلام ہو اے فاطمہ زہرہ کے وفاداروں تم پر ہمارا سلام ہو اے حسن ابن علی المجدبہ کے وفاداروں تم پر ہمارا سلام ہو اے حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دینے والوں تم پر ہمارا سلام ہو ایسے ہی جملے نہیں ادا کیے جا رہے ہیں کیا آپ مرتبہ ہے یہ اصحاب حسین ہے میں چراغ گل کیے دیتا ہوں علی اکبر چراغ کو بچھا دو اندھیرہ ہے چلے جاؤ اندھیرہ ہے چلے جاؤ بھئی ابھی یہاں پہ روشنی گھل کر دی جائے اور کہا جائے بھئی جس کو مجلس میں مزہ نہیں آ رہا ہے وہ اٹھ کر چلے جائے بھئی کوئی تو اٹھ کر جائے گا کوئی تو اٹھ کر جائے گا کوئی تو ایسا ہوگا کہیں گے کہ بھائی یہ بڑی پھیکی پھیکی تقریر کر رہا ہے آج مزہ نہیں آ رہا تقریر میں وہ تین دن والا جوش نہیں ہے آج تو کچھ عجیب کہانی سنانے کو بیٹھ گئے ہیں تو دو چار آدمی پانچ آدمی ایک آدمی کوئی شاہد اٹھ کر چلا جائے احمد تم جاؤ کے سالوات پڑھئیے محمد اور آلی محمد پر کوئی جائے گا شاہ سار کوئی جائے گا اچھا کوئی تو اٹھ کر چلا جائے گا کوئی جائے گا لیکن کمال کیا تھا جب روشنی ہوگی تو پتا چلے گا کون گیا کون نہ گیا جب تک روشنی نہ ہو پتا ہی نہیں چلے گا اندھیرے میں کون کون اٹھ کر چلا گیا حسین نے چراغ کو گل کر دیا کچھ دیر کے بعد چراغ روشن کیا گیا تو منظر بدل گیا تھا بچے کھڑنوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو جوان ظاہر کر رہے تھے موڑھے امامے سروں سے اتار کر کمر پہ پٹھ کے کش کر اپنی کمر سیدھی کر کے بتا رہے تھے کہ ہم کمر خمیدہ نہیں آئے حسین ہمیں بڑھا من سمجھنا حسین ہمیں بڑھا نہیں سمجھنا ہم بھی علی اکبر کی طرح جوان ہیں ہم بھی جوانوں میں جوان ہیں راوی کہتا ہے جب سب یہ مرحلہ ہو چکا حسین اپنے مقام سے اٹھے اور خیمے سے برامت ہوئے اور خیمے سے برامت ہو کر خیام حسینی کی طرف چلنا شروع کیا اور چلتے چلتے حسین بہن کے خیمے میں آئے یہاں بہن حسین سے سوال کر رہی ہے بھئی آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما تو لیا ہے کہیں یہ نانا کی طرح چھوڑ کے تو دن چلے جائیں گے کہیں یہ نانا کی طرح چھوڑ کے تو نہیں چلے جائیں گے کہیں یہ بابا کے ساتھیوں کی طرح غدار تو نہیں ہو جائیں گے مولا علی کا جملہ یاد ہے نا اگر اس جیسے دست میرے پاس ہوتے جملہ یاد ہے امیر المومنین کا حیرت میں ہوں وہ اپنے کفر پر متحد ہے تم حق پر ہوتے ہوئے اتحاد نہیں کر رہے ہو شکوا ہے امیر المومنین کا تم حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کے اوپر متحد نہیں ہو وہ باطل پر ہوتے ہوئے اتحاد کیے بیٹھئے ہیں اگر اس جیسے دست آتھی مل جائیں خدا کی قسم میں کھڑا ہو جاؤں جنگ کرنے کے لیے حسین کہہ اس جیسے دست مل جائیں تو پھر کمال حسین کا فخر کرنا تو بنتا ہے نا کہ حسین کا فخر کرنا تو بنتا ہے نا کہ حسین سینہ ٹھوک کر یہ کہے جیسے دوست جیسے اصحاب مجھے ملے نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے نہ میرے بابا علی مرتضی کو ملے نہ میرے بھائی حسن مجتمع کو ملے کیسے جیسے دست علی جمع نہ کر سکے ان سے کئی گناہ پہتر حسین نے بہت ترجمہ کر لیے حسین کے پاس ہے اور حسین کہہ رہے ہیں جیسے اصحاب نانا کو ملے نہ ملے جیسے اصحاب بابا کو نہ ملے میرے اصحاب ایشی اصحاب مجھے ملے حسین مہن کے حلمے میں چلے گئے اچھا حسین چلے گئے محفل برقاست ہو گئی محفل برقاست ہو گئی مجلس غطن ہو گئی حسین کی چار اٹھے باہت چلے گئے دو اٹھے وہاں چلے گئے دس اٹھے وہاں چلے گئے آخر میں بچے مجھے مجھے میں بنیو سجاب کیا آج اصحاب حسین کا دن ہے آج اصحاب حسین کا دن ہے ان کے مسائب سنتے ہیں آج ان کے فضائی سنتے ہیں چلے جائے گئے اور تقریباً میں نے اپنی ذاکری کی عمر میں آج تک یہ مسائب یہ فضائی کسی سے نہیں سنتے ہیں شاید آپ میں سے بزرگوں نے یقیناً سنتے ہوئے ہوں گے صاحبانی عرفان میرے سامنے بزرگ نشیف فرمائے میں کم سے کم یہ جانتا ہوں جوانوں نے نہ سنا ہوگا کیونکہ پڑھائی نہیں جاتا کربلا تو دس منٹ کے مسائب میں محدود ہے ایسا ہی ہے نا کربلا کے فضائی بھی تو سنو لمحہ لمحہ حسین موجزہ دکھا رہے ہیں حسین کا مدینے سے نکلنا موجزہ حسین کا مکہ میں آنا موجزہ حسین کا حج کو عمرے میں تبدیل کر دینا موجزہ حسین کا کربلا میں آنا موجزہ حسین کا نہر کی کنارے سے خیمے ہٹوا دینا موجزہ ابباس کو اجازت دے دینا ابباس کو حکم دے دینا یہ بھی ایک موجزہ حسین کا حبیب کو خط لک کر بلانا یہ بھی موجزہ سب چلے گئے سب چلے گئے آخر میں بچے مسلم اپنے حسجہ خیمے میں اب مسلم اپنے مقام سے اٹھے کہ یہ بھی کہیں جائیں جناب مسلم اپنے حسجہ اپنے مقام سے اٹھے کہ یہ بھی کہیں چلے جائیں تو اب جیسے ہی اٹھے تو نجانے مسلم کو کیا سمجھ میں آیا کیا دیکھا مسلم نے کہ مسلم ہوگا ہے پریشان جناب مسلم اپنے حسجہ پریشان اور زمین پر کچھ تلاش کر رہے ہیں زمین پر کچھ تلاش کر رہے ہیں جناب مسلم اپنے حسجہ کہ سامنے سے حبیب اپنے مظاہر آنے لگے اب اندھی کا مسلم کہا ڈھوڑ رہے ہو گئے مسلم نے حبیب کے کään میں کچھ کہا مسلم کا کہنا تھا کہ حبیب بھی دھونڈنے لگائے کوئی دولت کی جو کھو گئی تھی کچھ تھا جو مل نہیں رہا تھا اتنے میں چار وہاں سے آئے کیا ہوا بھئی تم دولوں کیا دھونڈ رہے ہو بتایا کہ اب یہ دھونڈ رہے ہیں وہ بھی دھونڈنے لگ گئے وہ پانچ آدمی وہاں سے آئے دس آدمی وہاں سے آئے کوئی بیس بجس تیس پینتیس آدمی جمع ہو گئے اور سارے کے سارے زمین پر کوئی خزانہ دلاش کیے چلے جائے اب یہ دھون رہے کہ کیا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کسی کو کچھ مل کر ہی نہیں دے رہا کہ ایسے میں بہن کے خیمے سے حسین آئے زمین پر سب کو کچھ دلاش کرنے ہوئے دیکھا تو ایک مردبہ سوال کیا بھئی کیا دھون رہے ہو حبیب نے کہا مولا مسلم کچھ کہہ رہا ہے یہ سنیے گا ذرا کامشن کیا ہوا کہاں مولا جب تک آپ ہم سے کلام کر رہے تھے جملہ ضائع نہیں کیجئے گا اگر فضائل نئے لگے اور لگے کہ آل محمد کی اور اصحاب حسین کی عظمت کے برابر کہ فضائل پڑھا تو خدا کی قسم یہ ازادار خاموش رہنے نہیں چاہیے یہاں سے کروالائے مولا تک اصحاب امام حسین کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے نعرہ چاہیے وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں یہاں سے امام بار کا زکی شاہ قائم شدہ انیس سو سینٹس اور اگر سابقہ تاریخ کا ذکر کروں تو تقریباً انیس سو سترہ ستہائیس انیس سو ستائیس دس برس اور پیچھے چلے جائے گئے اس مقام پر انیس سو سینٹس اور آگے چوک سے نا آگے چوک سے انیس سو ستائیس اتنی قدیم تاریخ کا اتنا ہی قدیمی اور تاریخی نعرہ چاہیے ہیں جو یہاں سے کربلا گنج شہیدہ پہنچ کر حسین کی اصحاب کو خراج اقیدت پیش کریں ابھی مسلم آگے پڑھے کہنے لگے فرزندے رسول جب تک آپ ہم سے کلام کر رہے تھے تب تک تو سب کچھ ٹھیک تھا آپ نے ہم سے گفتو کی سب کچھ ٹھیک تھا آپ نے چراغ کو بجھایا سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جیسے ہی چراغ روشن ہوا آپ اٹھ کر خیمے سے پرامت ہو گئے آپ آقا ساتھی کے خیمے میں چلے گئے یہاں سے یہ اٹھ کر سب جا رہے تھے ایسے میں میں بھی اٹھ کر جا رہا تھا اب جو میری نگاہ زمین پر پڑھی مولا جب تک آپ کلام کر رہے تھے آپ کے کلام سے پہلے میرے جسم کا سایہ میرے ساتھ موجود تھا آپ کے چراغ روشن کرنے کے بعد اب سایہ بھی نظر نہیں آرہا مولا جسم کے سایہ نظر نہیں آرہا صرف ایک مسلم کو نہیں کسی کو سایہ نظر نہیں آرہا اب اللہ کا کمال یہ تھا کہ حسین تم نے ایسے اصحاب جمع کیے ہیں ایسے اچانے ساتھ ایسے وفادات جمع کیے ہیں ان کا مقام ان کا مرتبہ میں بتاؤں گا کہ جیسے حبیب کا سایہ اٹھایا تھا ساری زندگی میرے حبیب کا سایہ جس میں اقدس کے ساتھ نہ رہا ایک رات کے لیے تیرے اصحاب کو بھی فضیلت دی حسین سایہ اٹھا لیے گئے یہ ہے اصحاب حسین یہ ہے اصحاب حسین کون جن پر سے حسین نے بیعت کو اٹھا لیا ہے اچھے جملہ آئی سوال اور کر دوں طبیعت آمادہ ہے کیا ہوا روایت آپ کی سب کی سنی ہوئی ہے میں کوئی نئی روایت نہیں پڑھ رہا مشہور بیعت ہے سرکان زمانہ جب ظہور فرمائیں گے آدم سے لی کر خاتم اور خاتم سے لی کر خیامت تک کے ہر زندہ بوردہ بشر سے بیعت لیں گے جو زندہ ہیں زندوں سے بیعت لیں گے جو گزر گئے ہیں ان کو قبروں سے اٹھا کر بیعت لی جائے گی لیں گے یہ عقیدہ ہے یہ یقین ہے کہ جب امام آئیں گے تو دنیا سے گزر بھی گئے تو قبر سے اٹھ کر ان کا ساتھ دیں گے امام بیعت لیں گے اور ہم بیعت پیش کریں گے یہی عقیدہ ہے نا اچھا تو اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا قائم ان سے بھی بیعت لیں گے جن سے حسین نے بیعت اٹھا لی تھی کیا قائم ان سے بھی بیعت لیں گے جن سے حسین نے بیعت اٹھا لی ہے سوچو کس مرتبے پر ہے حسین کیا صاحب فضائل کے کس منزل پر ہے تم کہتے ہو کہ ہم سب کا تذکرہ کریں لاؤں کوئی صحابی ایسا حسین کے صحابیوں جیسا ہم سب کا تذکرہ کریں گے لیکن کم سے کم فضائل اصحاب حسین کے برابر تو نظر آئے ہمیں تذکرہ کرنے پر اعتراض نہیں ہے لیکن فضائل بھی تو ہونے چاہیے کہ جہاں ہم بیان کریں کیونکہ فضائل فضائلتوں کے مانند ہونے چاہیے پتا چلے کہ ہاں کسی کی فضائلت بیان کی جا رہی ہے اب حسین کے اصحاب کی فضائلت ایک کو میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ ایسے جانسار صحابہ تھے حسین کے کہ حسین فغر کر رہے ہیں اور کہنے والوں کو کہنا پڑ گیا کسے ناصر ملے ایسے شہد دلگیر سے پہلے کسے ناصر ملے ایسے شہد دلگیر سے پہلے وفا کی لاج رکھ لی مر گئے شابیر سے پہلے مر گئے شابیر سے پہلے چھوڑ دی دنیا لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا دنیا چھوڑ دی لیکن حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تاریخ نے لکھا ہے کربلا سے کوفے کوفے سے شام اور شام سے واپس کربلا یہ سارے کٹے ہوئے سر حسین کے ہمراہ سفر کا گئے تھے میں نے آپ کی ذہمتوں کو تمام کر دیا میں نے آپ کی ذہمتوں کو تمام کر دیا ایک ایک منزل پر حسین کے سر کے ساتھ کبھی حبیب کا سر آتا ہے کبھی مسلم ابن اوسجہ کا سر آتا ہے کبھی جون کا سر آتا ہے کبھی ابراہیم کا سر آتا ہے کبھی ابی بکر کا سر آتا ہے کبھی حمدان کے رہنے والے حسین کے جانے ساتھ کا سر آتا ہے کبھی علی کا سر آتا ہے کبھی عون کا سر آتا ہے یہ حسین کے اصحاب کے سر ہے جو نیزے پر حسین کے سر کا تواف کر رہے ہیں اللہ اکبر کون کون اصحابِ حسین آخری سانس ہچکی اٹھکی ہوئی ہے حلق میں حسین کے جانوں پر مسلم ابن اوسجہ کا سر آتا ہے مسلم کے لب ہل رہے ہیں حسین نے حبیب کو اشارہ کیا حبیب دیکھو یہ مسلم کہہ کیا رہا ہے کانوں کو حبیب مسلم کے ہوتوں کے پریب لائے انگلی کا اشارہ کیا مسلم نے اور عجیب جملہ کہا اللہ ری یارِ غربتِ حسین کوئی ایسا غریب نہ ہو جیسے حسین غریب ہوا حبیب حبیب مسلم کے لبوں کے قریب کان لے پر آئے مسلم کہہ رہے تھے انگوشتِ مبارک کا اشارہ ہوسین کی طرف تھا اور مسلم سے حبیب سے کہنے تھے اوسی کا بہاظر مظلوم میرے بعد اس مظلوم سے خبردار رہنا خبردار کوئی آقا پر حملہ نہ کر دے خوشیار اس وقت میں بھی حسین کا خیال ہے راوی نے لکھا ایسے وفادار تھے حسین کے جانے ساتھ ایسے وفادار تھے یہ حسین کے جانے ساتھ کہ جب حسین مقتل میں آئے نہ رخصتِ آخر کے بعد جب حسین لڑنے کے لیے تلوار کو نیام سے نکال کر مقتل میں آئے دیکھئے یہ فروسہ تھا حسین کا یقین تھا حسین کا اپنے اصحاب پر تو ایک مقتل میں آ کر جب حسین نے حملہ کیا راوی کہتا ہے حسین کبھی میمنے پہ حملہ کرتے تھے کبھی میسرے پہ حملہ کرتے تھے کبھی قلبِ لسکر پہ لڑتے تھے جنگ کرتے کرتے ایک مقتل شہدہ کی طرف رخ کیا آواز تھی حبیب اٹھو کیا حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے مسلم کیا حسین کی جنگ نہیں دیکھو گے علی اکبر کیا پدر کو دادے شجاعت نہیں دو گے اب بہت مقتل سے آؤ دریا سے آؤ دیکھو حسین کیسے شجاعت سے لڑا ہے راوی کہتا ہے جب حسین نے مقتل میں آوازِ استغاثہ بلد کی نا جب حسین کی آواز بلد ہوئی حَلْ مِن نَاصِرٍ يَنْسُرُنَا حَلْ مِن مُغِیسٍ يُغِیسُنَا حَلْ مِن دَاقْتٍ مِن حَرَمِ رَسُولَ اللَّهِ کوئی ہے جو غریب کی مدد کرے کوئی نصرت کرے حسین کی تو راوی کہتا ہے کہ کربلا کے مقتل میں شہدہ کے لاشیں سمینے مقتل پر تڑپ رہے تھے آوازہ رہی تھی زہرہ کے لال اگر ہزار بار یہ زندگیتا کی جائے ہزار بار آپ کے قدموں پر قربان کر دیں ہزار بار یہ زندگی تیلے قدموں پر قربان کر دیں راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے جب حسین قتل ہو گئے ہاں یہ حسین کی غربت کا عالم تھا یہ حسین کی غربت کا عالم تھا جب حسین قتل ہو گئے جب قتل کر دیا گیا حسین کو اور گھوڑوں کو تیار کیا لاشوں کی پامانی کے لیے اور حکم ہوا پسر ساتھ کا کہ شہدہ کے لاشوں کو پامان کیا جائے ایک گروہ آگے بڑھا آگے بڑھ کر کہنے لگا حبیب ہمارے خاندان سے ہے خبردار پسر ساتھ حبیب کا لاشہ پامان نہیں کرنے دیں گے ایک گروہ آگے بڑھا علی اکبر سے ہماری مانفیت ہے علی اکبر کی لاش کو ہم پامان نہ ہونے دیں گے موسیب کی لاش کو اٹھا کر موسیب کے خاندان والے لے گئے ایک قبیلے والا اپنے قبیلے والوں کی لاشوں کو اٹھا کر لے گیا لیکن ہائے پامانی کے لیے کربلا کے مقتل میں صرف محمد کا نوازہ تھا گھوڑے دوڑے ادھر کے سوال ادھر دوڑے ادھر سے سوال ادھر دوڑے زہرہ کی لاش کا لاشا مقتل میں پامان ماتب حسین